اسلام علیکم ایسی ویویرز آپ سب کو اپنے جینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج سترہ مئی سن دولہ تئیس ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک منفرد پودا دکھانے لگا ہوں اکثر لوگوں نے یہ پہلے نہیں دیکھو گا میں نے خود بھی پہلی دفعہ یہ آئیس کو گانی کی سو ویویرز یہ جو آپ پودے دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے آرٹی چوک اور یہ سبزی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا جو پھول ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں تو تو اس طرح سے ان پہ پھول نکلتا ہے اور ان کی جو پتیاں ہیں ان کو کھلنے سے پہلے پہلے کاٹ کے ہارویسٹ کر کے ان کو سالن ان کا بنایا جا سکتا ہے یا کھانے میں یہ استعمال کی جا سکتے ہیں تو فرس ٹائم ہے ہم نے یہ گروہ کیے ہیں اور اس دفعہ ٹرائے کریں گے دیکھتے ہیں ان کو میں ابھی ہارویسٹ کرتا ہوں اس میں کچھ تھوڑا سا موسم کی بھی ہو گئی ہے گرمی زیادہ ہو گئی ہے ابھی کٹھے ہی سارے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ دیکھئے کہ کافی زیادہ سارے آٹی چوک ہمارے نکلے ہوئے ہیں ان کو میں ہارویسٹ کرتا ہوں سو یہ کچھ اس طریقے سے آئے اس کے سیریز میرے حال میں نے یوکے سے مغوا ہے تھے اور یہ ان ملکوں میں تو زیادہ ہوا ہی جاتی ہے ہمارے ملک میں اس کا اتنا خاص کوئی تصور نہیں ہے میں تو کہہ لیں کہ پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اور اس کا اب دیکھتے ہیں وہ یوٹیوب وغیرہ سے سارس کرتے ہیں اس کی ریسپی اور مجھے صحیح سے یہ بھی نہیں بتا کہ اس کے جو فلاوز ہیں یہ ہارویسٹ کے اس ٹائم پہ کرتے ہیں تو اوپیسلی اوپر والے اس کے پتے ہیں یہ تو کافی سخت ہو چکے ہیں میرے حال میں اس کے اندر جو نرم پتے ہوں گے وہ یوز کرنے ہوں گے اینی ہاؤز اویوز یہ آرٹی چوک کے پلانٹس تھے ان کے پتے بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگتے ہیں تو اس کو ہم نے گروہ کیا تھا سردیوں میں ہی ہم نے لگایا تھا اور اب جا کے اس پہ فلاوز آئے ہیں تو یہ خوبصورت آرٹی چوک سلوری گرین کلارکس کے لیوز ہیں اویوز ہوفیلی اس کو ہم پھر ٹائے کریں گے اور اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسا اس کا ٹیسٹ آیا کیسی یہ سبزی بننے میں ہے فرس ٹائم ہے یوٹیوب سے کوئی سی ریسپی وغیرہ سرچ کرنے پڑے گی اپنے خیال رکھیں گے بہت ہوتی ہے کہ سیو ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ